راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ تم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوہ کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی خروافیت سے ہیں اپنے اپنے کام کوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ صدا خوش رہیں صدا سلامت رہیں خدا ونطالہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت رکی عطا فرمائے آمین جنابے والا سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے اور سرائکی زبان میں جتنوں نے کچھ نہ کچھ گایا ہے وہ مشہور ہوا ہے ان مشہور گائکوں میں سے ایک ہیں عطاولہ عیسیٰ خیلوی صاحب جن کو سب ہی بہت پسند کرتے ہیں تقریباً ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بس میں وہ سفر کر رہے تھے پرانی بات ہے اور اس بس کے ڈرائیور کو کسی نے فرمائش کی کہ بھئی یہ عطاولہ صاحب کا کیسٹ ہے تو آپ ذرا یہ چلا دیجئے اب ڈرائیور نے یہ کہا کہ چھوڑو عطاولہ بھی کوئی سننے والا سنگر ہے اس پر جب ڈرائیور کو بتایا گیا کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس میں ڈرائیور بڑا پریشان ہوا اور وہ معذرت کرنے لگا تو عطاولہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اسے تھپکی دی اور کہا کوئی بات نہیں ہے بھائی اس وقت کے مطابق چھے عرب دنیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ سب کے سب عطاولہ ہی کو سنیں ہر کسی کے اپنی دلچسپی ہے ہر کسی کی اپنی پسند یا نا پسند ہے اور اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق کسی بھی گائے کو سنیں یہ اتنی اچھی بات تھی کہ یہ بات اس ڈرائیور کے دل میں گھر کر گئی اور وہ بھی لالا کے چاہنے والوں میں سے ایک ہو گیا بلکل اسی طرح سے یہ بات میرے اور آپ کے لیے زندگی کے ہر میدان میں ہے ہر کسی شخصیت کے چاہنے والے موجود ہیں جیسے ہیرہ، سونا، شاندی، تامبہ اور لوہا ہر ایک چیز کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے ہیرے کے خریدار کم ہیں اور اگر ہیرہ یہ چاہے کہ لوہے کے خریدار زیادہ ہیں تو کاش خدا مجھے لوہا بنا دیتا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنی اہمیت کھو دے گا بلکل اسی طرح سے ہم جب دوسروں پر رشک کرتے ہیں اور اپنی مصبت آدات کو چھوڑ کر دوسروں کی طرح بننا چاہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ ہم گویا اپنی اہمیت کھونا چاہ رہے ہیں اور جو کچھ خدا نے ہمیں بنایا ہے ہم اس سے انکار کرنا چاہ رہے ہیں یاد رکھیں جس جگہ پر ہیں محنت کریں، اپنی شخصیت کو نکھانے اپنے کام میں نکھار لائیں خدا سرفراز کرے گا آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں سنتے ہیں دلاوت کلام پاک میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں میں اپنی ہی آواز سے خدا سے منت کرتا ہوں میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو تو میری راہ سے واقف تھا جس راہ پہ میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندہ لگایا ہے دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ مجھے کوئی نہیں پہچانتا میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی کسی کو میری جان کی فکر نہیں اے خداوند میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے کہا تو میری پناہ ہے اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا سن رہے تھے تلاوت کلام پاک خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اس کے زندگی بخش لا تبدیل کلام کیلئے جو ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ مشلے رہا ہے جناب اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ کی طرف سے بھیجے گا میسیجز اور کتود پروگرام میں شامل کریں گے میسیج ہے اس وقت میرے سامنے اسد مراد صاحب کا جو کہ سینئر نائب صدر ہیں ارلو کے اور ان کا گاؤں ہے کوشک تحصیل ہے بلیدہ زلہ کیچ ہے اور صوبہ ہے بلوچستان کیا بات ہے لکھتے ہیں زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنا راہ زندگی جو کہ آدل مشتاق صاحب کی میزبانی میں تھا سلام و دعا کے بعد پالتو جانوروں کے ساتھ ہمارے سلوک کے بارے میں جو بات کی گئی وہ بہت اچھی تھی اور پھر اسی طرح سے جو بات کی گئی کہ ملک میں صدر وزیر آزم اور باقی تمام وزیر اور شہروں کی تمام انتظامیہ افسران سے میری گزارش ہے کہ ملک میں تمام غریب عوام کی دیکھ بھال کرنی چاہیے تاکہ خدا ونطالہ کی رحمت کی بارش سبھی پر برسے بہت بہت شکریہ پیارے بھائی اسد مراد آپ نے ہمیں میسج کیا اسی طرح سے میسج کرتے رہیے اور اس سلسلے کو جاری رکھئے اسی طرح سے ایک اور میسج ہے علی محمد وفا بروحی صاحب کا جن کا تعلق ہے جیکب آباد سن سے لکھتے ہیں پروگرام راہ زندگی بڑی باقائدگی کے ساتھ پیار سے سنتا ہوں اپنے پیارے پروگرام سے بہت محبت ہے پروگرام میں خطوط اور میسجز بھیجنے میں کچھ دیر ضرور ہو جاتی ہے لیکن پروگرام پابندی کے ساتھ سنتا ہوں آئندہ پروگرام میں میری شمولیت پابندی سے ہوگی شکریہ پیارے بھائی اور غالباً یہ میں پہلا میسج آپ کا پڑھ رہا ہوں اپنی مزبانی میں تو میں آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح سے فیس بک پر ہمیں جن دوستوں نے لائک کیا ہے اور کمنٹس کیے ہیں وہ ہیں محمد حافظ انجم صاحب ان کا کمنٹ ہے ویری نائس پروگرام مہر عبدالسطار سلفی صاحب نے پروگرام کو لائک کیا ہے نومان سہوترہ صاحب نے پروگرام کو لائک کیا اسی طرح سے مدنی محمود صاحب نے پروگرام کو لائک کیا اسی طرح سے میاں برکت صاحب نے پروگرام کو لائک کیا سلوم ایس بی راج انہوں نے پروگرام کو لائک کیا اور آتف بھٹی نے پروگرام کو لائک کیا بہت بہت شکریہ جی سب ہی دوستوں کے لیے جنہوں نے فیس بک پر ہمیں کمنٹس کیے اور ہمیں لائک کیا اسی طرح سے اس سلسلے کو ہم یہی پر سمیٹیں گے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ضرور محبتوں اور چاہتوں کہ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا اور ہمیں خط لکھتے رہیے گا میسیج کرتے رہیے گا پروگرام میں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام راہی زندگی پی او باکس نمبر ایک سو سترہ یعنی ایک ایک ساتھ فیصل آباد پاکستان کال یا میسیج کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے صفر تین سو سوالہ چوہتر ستتر چھے سو پچپن یعنی زیلو تری ون سکس سیون فور ڈبل سیون سکس ڈبل فائیو پی سی آر ایم فیصل آباد کے نام سے ہماری فیس بوک آئی ڈی ہے اور پاکستان کریسچن ڈیکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے منتظر رہیں گے جناب آپ کی جانے میں صرف فیڈ بیک کے پروگرام میں آگے بڑھیں گے سلسلہ ہے قدرت کے کرش میں آئیے مل کر سنتے ہیں خدا نے جو بھی گزائیں ہمیں کھانے کو دی ہیں وہ نہ صرف ہماری نشو نما کرتی ہیں بلکہ قدرت نے ان کو عدویات کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے ہم جو بھی گزائیں کھاتے ہیں وہ ہماری بوک کو ختم کرنے کے علاوہ ہمیں کئی بیماریوں سے بچاتی ہیں جن میں سے کچھ کے بارے میں آج ہم جانیں گے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ابھی جنم لے رہی ہو تو ان گزاؤں میں سے کوئی اس کا علاج بھی ہو سکتی ہے خواہ ابھی اس بیماری نے آپ کے جسمانی نظام کو متاثر کرنا شروع نہ کیا ہو یا پھر آپ کے وجود میں جنم ہی نہ لیا ہو تو بھی یہ گزائیں اس بیماری کے حملے سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں تو سب سے پہلے جس گزا کی افادیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انجیر کا پھل ہے انجیر کا پھل کیلشیم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے بھڑتے عمر کے ساتھ ہماری ہڈیاں کمزور اور بربری ہونے لگتی ہیں ہڈیوں کو اس کیفیت سے بچانے اور بڑھاپے میں اوستیو پوروسس نامی بیماری سے محفوظ رہنے کا بہت اچھا ذریعہ انجیر ہے اوستیو پوروسس میں ہڈیاں ٹھوس نہیں رہتی اسپنج کی طرح ان میں بہت سے باریک سوراک ہونے لگتے ہیں جو ان کے بربرے پن کا باعث بنتے ہیں انجیر نہ صرف ہڈیوں کو اس مرز سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ ریشے دار گزا ہونے کی وجہ سے آنٹ سینے اور پروسٹیٹ کے کینسر سے بچانے میں بھی مدد گار ثابت ہوتے ہیں انجیر سلاد کے ساتھ بھی کھائی جا سکتی ہے اور خوشک انجیر چوکلیٹ کے ساتھ اور دیگر خوشک میواجات کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے اور اگر چکندر کی بات کی جائے تو یہ سبزی توانائی سے برپور ہے اس سے عام طور پر تو صرف خون کے سرخ زراد میں اضافے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ دماغ کو بھی تقویت دیتا ہے یہ جسم میں نائٹرک ایسیڈ پیدا کرتا ہے جس سے خون کے بہاو کو بہاو بہتر ہوتا تو ایسی کئی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے جن کا تعلق دیماغ سے ہوتا ہے چکندر کو سلاد میں دیگر کٹی ہوئی سبزیوں کے ساتھ ملا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے قتلے دہی میں ڈال کر کھانا بھی بہت مفید ہے چکندر کو یوں تو پکا کر بھی کھا جا سکتا ہے لیکن اسے کچھا کھانا زیادہ مفید ہے یہ جسم سے فاسد مادوں کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یوں کینسر سے بجاؤں میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اور دیگر ایسی کئی بیماریوں سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے جو فاسد مادوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں سرخ بیر یوں تو ایک ننہ سا پھل ہے لیکن افادیت کے لحاظ سے یہ قدرت کا لا جواب توفہ ہے یہ ننہ پھل پشاب کی نالی کو انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ امراض قلب سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ان بیروں میں کچھ ایسے کیمیائی مادے موجود ہوتے ہیں جو کولیسٹرول کو خون کی نالیوں خصوصا دل کی شریعانوں میں چپکنے اور جمنے نہیں دیتے یوں یہ ہارٹ اٹیک اور دل کی تکالیف سے محفوظ جانے میں مدد دیتے ہیں انہیں گوشت کی کسی پی ڈش کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اور کیلے آناناس اور سنگترے وغیرہ پر مشتمل فروٹ سلاد میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے یوں اگر یہ ذائقے میں ذرا کھٹے بھی ہوں تو دوسرے میٹھے پھلوں کے ساتھ مل کر ان کا ذائقہ بہتر لگتا ہے انسان کو دستیاب مفید گزاؤں میں بھی بھی اہمیت کا حامل ہے عام طور پر سرخ گوشت کے نقصانات اور اس کے منفی پہلوں کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے لیکن سرخ گوشت میں بھی بھی گوشت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے حیرت انگیز طور پر اس میں اومیگا تھری پائے جاتا ہے جو سب سے زیادہ مچھلی کے گوشت میں پائے جاتا ہے یہ مادہ دل کے امراض اور فالد سے بچانے میں اہم گردار ادار کرتا ہے اس کے علاوہ بیڑھ کے گوشت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں پائے جانے والا آئرن آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اس زود حضم آئرن کی وجہ سے بیڑھ کا گوشت کلت خون یعنی اینیمیا کے مریضوں کے خصوصی طور پر مفید ہے کیونکہ یہ خون کے ذراعت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے ہری مرچوں کو ہم بہت معمولی تصور کرتے ہیں لیکن یہ ہری مرچیں بھی قدرت کا ایک بہت قیمتی تحفہ ہے ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ خون میں کلوٹس بننے کے عمل کو روکتی ہے جس کے نتیجے میں دل کی تکالیف اور فالج کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے یا بلکل ہی ختم ہو مرچوں کے استعمال سے یونتو وقتی طور پر آنکھوں اور ناک میں پانیاں جاتا ہے اور جلد پر جلن بھی محسوس ہوتی ہے لیکن در حقیقت یہ نزلے اور وبائی زکام وغیرہ سے بچنے کے سلسلے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں ناک بند ہونے کی مرض میں بھی مفید ثابت ہوتی ہیں ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک آپ کے میدے میں ہری مرچ کا ایک بیج بھی موجود رہے گا تب تک آپ کو فوڈ پوائزننگ یا حیزے کا خطرہ بلکل لاحق نہیں ہو سکتا ہری مرچ کو کتر کر مختلف سالن اور سلاحات کے اس کے بیج یعنی رائی کو پیس کر یا سالم حالت میں بعض چیزوں میں ایک مسالے کی طور پر شامل کیا جاتا ہے دونوں ہی صورتوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور کافی حد تک دوا کا کام کرتی ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے جسم میں کینسر اور امراض قلب کے خلاف قوت مدافیت کو بڑھاتی ہیں اسی طرح سے انڈا بھی انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے لہمیات یا پروٹینز کے حصول کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے ان میں صحت کو فائدہ پہنچ آنے والے دوسرے کئی اور اناثر بھی پائے جاتے ہیں مثلا ان میں موجود زنگ اور آئرن کی وجہ سے آپ کے ناخن اور بال صحت من اور مضبوط رہتے ہیں جبکہ زردی میں موجود ایک انصر آپ کے اساب کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور وہ دماغ کو بھی فائدہ پہنچ آتا ہے اسے جلد زوال پذیر نہیں ہونے دیتا کھانے کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری خوراک کا حصہ بنتی ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے افراد ان کی افادیت سے اگاہ نہیں ہوتے جس طرح بعض بیماریوں سے بچوں کو بچانے کیلئے انہیں حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح کھانے سے بے پناہ محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اور ان گزاؤں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے گزا یقیناً قدرت کا انمول تحوہ ہے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہر ایک شخصیت کی اپنی ایک اہمیت ہے ایک نوجوان لڑکی نے پچھلے دنوں مجھ سے ایک شکوا کیا معاشرے کا شکوا اور وہ یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں بہت زیادہ بولڈ ہیں جو فیشن بہت زیادہ کرتی ہیں ان کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے اور اکثر کہ کرے گا پریشان نہیں ہونا اور خدا کی شکر گزاری کہ وہ بلکل مطمئن ہے ابھی اور اچھے طریقے سے پڑ رہی ہے خدا اس کو برکت دیں آگے بڑھیں گے پروگرام میں جناب ایک نیا سلسلہ ہے youth talk اس میں آج بات کی جا رہی ہے موبیل فون پر آئیے مل کر سنتے ہیں اپنے ایشیوز اور اپنی پرابلمز کا حل وہ کیسے نکالتی ہے یہ سب ڈسکس کریں گے ہم اپنے اس فیچر youth talk میں اور آج ہمارے ساتھ اس فیچر میں شامل ہونے کے لیے جن ہستیوں کو دعوت دی گئی ہے وہ نوشین اور شزرہ اور وہ اپنا تعرف خود وہ کروائیں گی سب سے پہلے میں نوشین صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں شکریہ میرا نام شزرہ ایمان ہے اور میں ڈاکٹر آف نیوٹریشن کی سٹوڈنٹ ہوں تو نوشین اور شزرہ آج جو ایشو ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ایک برننگ ایشو ہے وہ ہے موبائل فون کا ایشو اور موبائل فون کو ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے اس وقت پوری دنیا میں مکمل طور پر اچھا چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیوائس تو اور بہت سی ہیں کمپیوٹر بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں لیکن ان میں سے ایک ایسی ڈیوائس جو پورٹیبل ہے جو آسانی سے یہاں مہاں لے جائی جا سکتی ہے وہ موبائل فون ہے آپ کیا سوچتے ہیں بلکل اکاش میں آپ کے ساتھ اس بات پیگری ہوں لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کی ہس چلے جاتے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کمپیوٹر تھے جو شاید ان کو کیری کرنا ہمارے لئے مشکل ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے لئے لیے لیپ ٹوپ مطلب وہ لیپ ٹوپ بھی اس ٹائمنگ میں کافی وزنی ہوتے تھے ان کو بھی کیری کرنا اس حساب سے تھوڑا سا ٹاف تھا جو کہ آج چلتے پھرتے ہمارے ہاتھ میں ہمارے لیپ ٹوپ ہمارے سسٹم ہے ہماری ایڈوکیشن ہے مطلب ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں ہر وقت اپنی جو چیزیں ہیں ان کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں اور جو اس کا اور آپ کو یاد ہوگا کہ موبائل فون بھی کافی وزنی ہوا کرتے تھے تو بھی وہ شخص جو موبائل فون کو شو آف کرنا چاہتا تھا وہ اپنے کان پہ لگا کر گلی میں ضرور پھرتا تھا صبح کے ٹائم دوپیر یا شام میں وہ کان کو لگا کرتا تھا تاکہ جو ہے آس پاس کے لوگ کو پتا چل سکے کہ اس کے پاس ایک موبائل فون جیسے ابھی ہمارے لیے گاڑی رکھنا یا کار ہم جب اپنے پاس رکھتے تو وہ کنسیڈر ہوتا ہے اس کے پاس بڑا پیسہ آگیا اس ٹائم پیریڈ میں لوگوں کے پاس موبائل اور موبائل ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا مطلب ابھی ہماری اپروچ میں آگیا ہم لے سکتے تب بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کے ہاتھ میں ہم موبائل دیکھتے تھے تو موبائل فون نوشین اور شزرا اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں اگر ہم فائدوں کی بات کرے تو شزرا آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر ہم اپنے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کو دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بکس کا جو تریڈیشن ہے وہ کافی پیچھے رہ گیا اور سب کچھ ڈیجیٹلی ہم لوگ آویل کر رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنے لیکچورز کو دیکھیں تو اب بکس والا تریڈیشن پیچھے رہ گیا اور ہم لوگ ساری اپنے لیکچورز ہیں وہ موبائل فان سے لیتے ہیں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں وہ موبائل فان کے ذریعے ہوتی دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑا تھا تو ہیلپ کر رہا تھا ہمیں ہمارے موبائل فان ایون کلاسز بچوں نے موبائل فان پہ لی ہیں اور ان کا سٹڈی کا ایک سیکوینس تھا وہ ڈسٹرب نہ کا اس نے کہا کہ میں اگزیمز کے بہت خلاف ہوں اور ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اگزیمز کے اتنے زیادہ خلاف ہو کہتا کیونکہ میں دنیا کو بچانا چاہتا ہوں جب اگزیمز ہوتے ہیں تو کتنے زیادہ درختوں کو کٹ کر پیپر بنایا جاتا ہے پیپر اگزیمز بہت زیادہ ہے ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے پیاروں سے کنیکٹیڈ رہتے ہیں ان کی خیر خبر جو ہے وہ ہم جانتے رہتے ہیں ہمیں آگاہی رہتی ہے اور سوشل ڈسٹینس ہمارا جو ہے وہ بہت کام ہو گیا ہے مطلب پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی سیل موبائل ہوتے تھے کسی کے گھر میں ہونا نہ ایک گھر میں ہونا تو وہ چار گھر چھوڑ کے ہوتا تھا تو وہ میسیج کنویے ہوتے چار گھروں تک جانا پھر اس بندے کو پتا چلنا کہ یہ کچھ مسئلہ ہو گیا یا کوئی اشیو ہو گیا تو جی میں نے اس کو ریزولف کرنا اب ہر بندے کے ہاتھ میں چلتے پھر تو اس کی انفرمیشن ہیں کہ میں کس ٹائم کس کے ساتھ کب کنیکٹ ہو سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم جاب دیکھیں تو یہ ورک فرم ہوم کی بھی اپرچنیٹیز پروائیڈ کرتا ہے ہم لوگ گھر بیٹھ کر کال بک کرنی پڑتی کال ملانی پڑتی بلکہ اگر آپ یاد ہو تو تب ایکس چینج ہوا کرتی تھی پہلے وہاں پہ کال ڈائی کرتے تھے پھر وہ آگے ہماری کال ملاتے اور اب ان سب چیزوں سے آزادی ہو گئی ہے اور موبائل فون کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آج ہم صرف موبائل فون کے فوائد پر اور وہ بھی صرف چند ایک پر بات کر پائے ہیں تو تینک یو سو مچ نشین اور ہزرہ کہ آپ نے بہت ہی فائدے من اور بڑا ہی مزے کا انپٹ دیا موبائل فون کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ضرور اپنی رائے دیجئے گفتگو کے مطالق آپ ضرور بات کیجئے جو آج گفتگو ہوئی ہے اس میں بھی شمولیت کیجئے گا میسج کر 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 پروگرام کا پتہ آپ کے پاس ہے اسی طرح سے موبائل نمبر بھی آپ کے پاس ہے ضرور کال کیجئے گا میسج کیجئے گا ہم منتظر رہیں جناب اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں ہم دعا کریں خدا قادر مطلق ہمارے سبھی لسنرز کو بہت برکت اتا فرما اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ختم کر دے اپنی رحمت کا بادل برسا دے کسی کے کام میں کاروبار میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کر دیں تاکہ سبھی خوش باش ہوں اور اچھے سے اپنی زندگی گزار سکیں خدا ونی یسو مسیح کے نام سے آمین اپنا بہت خیال رکھ رکھ جی اجازت دیجئے اپنے جوش خدا حافظ موسیقی